اسلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو کرکٹ بیٹک وید ادنان آج کی سیڈیو میں میں پاکستان سوپر لیگ کی فرنچائز اسلام آبا یونائٹیڈ کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا پاکستان سوپر لیگ کی فرنچائز پچھلے دنوں سے خبریں آ رہے ہیں کہ بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کر رہی ہے جہاں اس نتیجے پر پہنچی کہ جو مشکلات ہیں ان کو کیسے دور کیا جائے تو انہوں نے اپنے تمام جو سٹاف ممبرز ہیں انہیں نکال دیا ہے کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے پاکستان سوپر لیگ کی فرنچائز جو اسلام آبا یونائٹیڈ ہے وہ سب سے زیادہ کامیاب ترین فرنچائز رہی ہے لیکن اس وقت وہ جب کرونا وائرس کے حدشات کا سامنا کرنا پڑا تو جہاں تمام دنیا کو اس کا نقصان ہوا وہیں پاکستان سوپر لیگ کی فرنچائز اسلام آبا یونائٹیڈ بھی اس نقصان سے بچنا پائی وہیں اب اس نے تمام سٹاف ممبرز کو نکالا کیونکہ ان کی کمپنیز کے حالات تب بہت زیادہ بڑے چاہ رہے ہیں وہیں جب سٹاف ممبرز کو نکالا گیا تو ان کے بہت ہی پرانے ڈیٹا انیلسٹ اور جو ٹیم منجمنٹ میں شامل پہلے سیزن سے ارکان تھے ان کو بھی نکال دیا گیا یہیں جو پچھلے سال تقرریاں کی جن میں مصبع الحق شامل تھے انہیں بھی پچھلے سال ہی ٹیم کا حصہ بنایا گیا اور انہیں پوچ بنایا گیا تھا لیکن اب اسلام آباد یونائٹیڈ نے مصبع الحق کو بھی کوچنگ سٹاف سے نکال دیا ہے اور ان کی جو ایک سالہ مدد تھی وہ پوری ہونے کے بعد اب یہ کہا گیا ہے کہ اسلام آباد یونائٹیڈ فیل حال ان کے عہدے میں مزید ترقی نہیں کرے گی انہیں بہت اور ٹائم نہیں دے گی وہ ان کو اپنے اسلام آباد یونائٹیڈ کے سکوار سے اپنی منجمنٹ سے نکال چکے ہیں اور اب مصبع الحق اسلام آباد یونائٹیڈ کی ٹیم کے کوچ نہیں رہے البتہ جو خبریں آ رہی تھیں کہ اسلام آباد یونائٹیڈ کی ٹیم جو ہے وہ بیچ دی جائے گی تو اس پر ان کے ایک میمبر نے کہا ہے کہ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ بیچیں گے یا نہیں لیکن سٹاف میمبر کو نکال دیا گیا ہے اور وہ ٹیم کو بیچنے والے نہیں ہیں دسمبر اور نومبر میں دوبارہ تکرریاں ہوں گی اور وہ ایک نئے سکوارڈ اور نئے منجمنٹ کے ساتھ میدان میں اترتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے آپ کو ہماری اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئے ویڈیو آپ تک جلدہ جلد پہنچ سکے